ہیلو ایفریون آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنولزنس کی یعنی کے دوروں کی فرینڈز جانیں گے اس کے کوز اینڈ ٹیٹمنٹ اگر آپ میڈیکل فیلٹ سے جڑے ہیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو آنے والی سے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو پرکار کی بیماریوں میں کنولزنس آمان نیتہ ہوتے ہیں اور یہ ہے بڑوں کی اپیکشن میں بچوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں چلڈنس میں پائے جانے والے فیلٹس ایڈولٹس میں رائیگر کا روپ لے لیتے ہیں اور فرینڈز ایپیلیپسی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں موشلی بار بار فیلٹس آتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلا ہے اس میں سیویر ہیڈ انجری ہونا یعنی کہ سر پر چھوٹ لگنا یا پھر یوریمیا یعنی کہ بلڈ میں یوریا کا لیویل بڑھ جانا یا پھر ہائپر ٹینسنین یا سیپو پیتھی یعنی کہ اچھ رکستاپ یا پھر دماغ میں کوئی کمی آنا یا ایک لیم سیا یعنی کہ ہائی بلڈ پرشر کے اکارن گروہ ستھام میں ہونے والے دورے یا پھر سیریبلر ٹومار سے دماغ میں ٹومار ہونا یا نیورو سائفلیسیز یا پھر ہائپرکولیسیمیا یعنی کہ بلڈ میں گلگوز کی ماترہ کم ہو جانا یا پھر ہسٹیریا یعنی کہ فرینڈز مرگی بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں کنونزنس بار بار آتے ہیں اچھا لیے فرینڈز اب ہم جان لیتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ یعنی کہ اس میں کون سے انجیکشن اور کون سے ٹیبلیٹ دی جاتی ہیں کنونزن کے دوران انجیکشن ویلیم ٹین ایم جی دیا جاتا ہے جو کی کمپوزشن ہوتا ہے ڈائی جی پام یا آئی وی یا پھر انٹرامسکولر دیا جاتا ہے جو کی پیشنٹ کے ویٹ کے اکوڈنگ دی جاتی ہیں اور فرینڈز انجیکشن گارڈینل بھی دینا چاہیے اس میں جو کی فینو باربیٹن دوسی ایم جی ہوتا ہے اور یہ ہے اونلی آئی ایم دیا جاتا ہے سپیٹویٹ ٹیٹمنٹ کے لیے انجیکشن فیشٹیوین دیانا چاہیے جو کی پیراسیٹمول ہوتا ہے یا آئی ون گرام ہنڈیڈ ایمیل گینس میں ڈال کر دیا جاتا ہے اور لونگ ٹرم انٹی کلوزن تھیریپی کے لیے فرینڈز ٹیبلیٹ گارڈینل فینو باربیٹون دوسی ایم جی دی جاتی ہے یا بھی ایکوڈنگ ٹو پیشنٹ کے ویٹ کے حساب سے دی جاتی ہے فرینڈز اس کی جہاں پر ہم ٹیبلیٹ جائن دوسر دے سکتے ہیں جو کی کاربومیزا پائن ہوتا ہے یا ہم ایکوڈنگ ٹو پیشنٹ کے ویٹ کے حساب سے دی جاتی ہے فرینڈز نیکس پارٹ میں ہم بات کریں گے ایمیل ایکسی کے بارے میں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیو ملتی رہے اور فرینڈز کسی بھی میڈیسن کو لینے سے فیلے ڈاکٹر کی ایڈوائز ضرور لے thank you so much watching for my ویڈیو